اولیاء اکرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے جی جائز ہے فاتحہ نہ پڑے آپ وہاں جا کے دعا کریں اے اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے بچھلے گناہ ماف کر دے جو انہوں نے چھپکے کیے جو لوگوں کے سامنے کیے وہ ماف کر دے اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے جاؤ کرو دعا تو آرہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے قبروں پہ جانے کا حکم ہے مزاروں پہ نہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے مزاروں پہ جانا ہے پھر اس طریقے سے جائیں تاکہ لوگوں کا دماغ کھلے پھر وہاں آپ کہیں کہ اے اللہ جو ان کی قبر پہ یہ مزار بنایا ہے اور تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ قبروں پہ مارتیں مت بنانا اے اللہ اگر یہ بابا خود بنوا کے گیا تو اللہ اس کے اس حرام کام کو ماف کر اگر اس کے پچھلوں نے بنوا کے اسے مصیبت میں ڈالیا تو یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور یہ مزار توڑیں بیان کریں حدیثیں بیان کریں کاڑییں کرانییں چھڑو سردی کی وجہ سے ٹوپی یا موزوں پر مسا تو جائز ہے مگر نظرہ زکام کے خدسے کی وجہ سے موہ پر مسا کیا جا سکتا ہے اتنا بھی نا ناگے ٹور جاؤ ہاں کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پانی کے ساتھ نہیں وہ آپ تو یمم کریں گے اس سے بھی آگے بہت آگے آپ کو لے گئے مٹی کے ساتھ تیوم کریں اور پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس لیول پہ ہیں آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نمازِ ویتر اگر کسی وجہ سے نمازِ شاہ تحجد کے بعد رہ جائے تو اسے نمازِ فجر کی سنت کے بعد فرض سے پہلے پڑ جائے برائم مربانی اس کی سنت بتا دیں اس کی سنت بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں اس کیلئے سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ مر صحیح پوچھ رہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جی اگر صبح و فجر کے بعد دس دفعہ دروشی پڑھنا رہ گیا تو زور کے بعد پڑھ لیں تو بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے ہاں ضرورت اس بات کیے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا منہ ہے اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے وہ تین اوقات ہیں بخاری مسلم میں آیا ہے سورج نکلتے وقت جب وہ ٹکیا زرد سی باہر آ رہی ہو جب پوری باہر آ جائے وہ پانچ سات منٹ جو ہوتے ہیں اور جب سینٹر میں آ جائے دہوائی کبرا زہر کا وقت داخل ہونے سے پانچ منٹ پہلے اور غروب افتاف سے پانچ منٹ پہلے یہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منہ ہے اس کے علاوہ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز پڑھی جائے ویسے تو المستدرل حاکم میں جامعہ ترمزی میں موجود ہے بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبیل اسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی چار رکھتے ہیں پڑھنا شروع کر دے تو آپ نے پوچھا یہ تم نے کونسی نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فجر سے پہلے جو دو رکھتے ہیں سنت وہ رہ گی تھی میں نے وہ ادا کی ہیں تو آپ علیہ السلام نے خموشی اختیار کر لی اسے حدیث تقریری کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ فجر کے بعد بھی نماز ادا کر سکتے ہیں لے جی ثبوت